موسیقی سو سال پہلے تقریباً سو سال کا عرصہ ہے آیت اللہ غازی طبعہ دبائی کا ان کی دور کے اندر ایک اس زمانے میں دوزارے ہیں ہندوستان ہی ہوتا تھا ایک طالب علم آیا نجف کے عوضے میں کچھ عرصہ گزارا اس نے اس زمانے کے جو سب سے بڑے مراجع تو ان کا انتقال ہو گیا اب اس نے کہا کہ میں کس کی تقلید کروں تو اس نے کہا کہ مجھے خود امام زمانہ جب تک نہیں بتائیں گے میں تقلید نہیں کروں گا اب ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسا ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے ابھی امام زمانہ کی کر لیں آپ مسئلہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی تقلید مراجع کی بھی کر لیں امام کی تو کرنی ہی کرنی ہے زہر اصل تو امام ہی ہے ہمارا لیکن تقلید مراجع کی کر لیں آپ تو خیر اس نے بولا کہ میں کس مراجع کی تقلید کروں میں امام سے خود چاہوں گا کہ میری مدد کریں کیا کیا چالیس دن مسجد سیلہ میں بیڑے گیا مسجد سیلہ جو مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے جو لوگ جا چکے انہیں پتا ہے جو لوگ نہیں گئے ہیں خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مسجد سیلہ بہت قدیمی مسجد ہے یعنی انبیاء کے مقامات ہیں اور وہاں پر امام کا بھی مقام ہے آخری امام کا مقام ہے وہاں پہ درمیان میں تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور چالیس دن عبادت کرتا رہا کرتا رہا چالیس دن اچانک سے دیوار سامنے جو تھی وہ ہٹ گئی ہٹی تو اس نے دیکھا کہ جگہ کھل گئی ہے یہ گیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹا ہوا ہے شخص کون ہے امام کے چار نائب تھے غیبت سغرہ میں ان میں سے ایک نائب بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ مجھے امام سے کام ہے کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ ہم پوچھ کے بتا دیں کہ کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے کہا اچھا اندر چلے جاؤ دروازے میں اندر دروازہ کھولا اندر گیا اندر گیا دیکھا کہ ایک اور نائب بیٹھے ہوئے ان سے بھی اس نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے ان کا اندر چلے داؤ دروازہ کھولا تیسرا نائف بیٹھا ہوا ہے خلاصہ بھارا لیے آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے امام بیٹھے ہوئے اس نے امام کو سلام کی عرض عدد کیا کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلید کروں مراجع اور بھی ہیں بھارا امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کیا کہ ان کی تقلید کرو جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں آیت اللہ قاضی تبا تباہی تھے اب اس نے دیکھا اس نے شکریہ دا کیا باہر آ گیا ایک دم وہ دیوار واپس آ گئی اب وہ خوش کہ مجھے تو جواب مل گیا مسجد سے نکلا جانے لگا زیارے جنگل ہوتے تھے پہلے راستے ایسے تھے ہی نہیں جیسی چلے لگا تو ایک دم درمیان میں وسوسہ سا آیا کہ پتہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہو ہو سکتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے کیا کروں پھر اندر مسجد کوفہ جاؤ آپ اور مسجد کوفہ میں بیٹھو اور جب تک امام اگر یہ بات صحیح ہے تو خود آیت اللہ قاضی کو میرے پاس بھیجیں گے بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا لیکن بھرار بعمل تھے اسی وجہ سے تو بیٹھ گئے جا کے اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بات تو آپ نے سننی سننی ہے ہماری مجلس تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے ہمارے گھر تو آپ نے آنے ہی آنے آنے کہاں کہاں جائے کلون بنا لو ایک کلوننگ کو ایسے بھی آنے والا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہولوگرام بنائیں گے ایک ہی ٹائم پر کئی جگہ فیزیکل مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک بھی ہم پہنچ جائیں اور گفتگو بھی پہنچ جائیں خیر وہ مسجد ہے کوفہ میں بیٹھ گئے عمل کرتے رہے عبادت کرتے رہے تو ایک دن دیکھا کہ کسی نے تندے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ ہوتا ہے آہستہ نکالا انشاءاللہ لگتا ہے سو اللہ صلی اللہ محمد امام کا ظہور ہوگا اور امام کے پاس ان کے اصحاب پہنچ جائیں گے وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے پانچویں چوتھے امام سے بھی ہے پانچویں امام سے بھی ہے کہ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم میں امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے پھر امام کچھ فرمائیں گے کچھ کہیں گے کچھ پڑھیں گے پھر یہ دوبارہ دنیا میں دسٹیبیوڈ ہو جائیں گے یہ جو امام کے صحابی ہوں گے وہ جو امام الفاظ فرمائیں گے ادا کریں گے آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ میں وہ الفاظ جانتا ہوں میں وہ الفاظ جانتا ہوں اس ایک مقام پہ اب آپ بولے کہ مولانا ہم کہاں آیت اللہ قاضی کہاں ٹھیک ہے ہم نہیں ہو سکتا وہ نہیں پہنچ سکتے لیکن نام ممکن نہیں ہے اچھا وہاں نہیں پہنچ سکتے کہیں تو پہنچ سکتے کہیں اور آجائیں ان کے شاگرد کے پاس آجائیں کون تھے ان کے شاگرد آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ مولانا آیت اللہ بہجت کیسے بنے گئے ہم لوگ اچھا تو پھر نیچے آجائیں اور تھوڑا سا موسن ہو ججی بن جائیں جو اٹھائیس سال کا شہید ہے اب اور کتنا نیچے آئے ہم لوگ عزیزان مہتر اور ایک شہید کہ جب اسے لے کے جا رہے ہیں اتنا سکون سے جا رہا ہے جیسے امام کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ نہیں بن سکتے کچھ بھی نہیں بن سکتے اور آپ یقین کریں خدا کی وادی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے موسیقی